بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو مشکل ترین وقت سے نکال کر عروج پر لانا چاہتا ہے اور جب بندے کو اللہ تعالیٰ مشکل حالات سے نکالتا ہے اس میں کچھ ایسی نشانیاں اور علامتیں ہوتی ہیں کہ جب بندہ ان چیزوں پر ڈٹ کر عمل کرتا رہے گا اور ان پر جمع رہے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کس بندے کو مشکل وقت سے نکال کر عروج پر لادے گا کیا ہیں وہ علامتیں اور نشانیاں کہ جو بندے کو مشکل وقت میں بھی کرتے رہنا چاہیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے انشاءاللہ دیکھیں دو صورتیں ہیں مشکل حالات کے آنے کی پہلی یہ کہ انسان سے بعض مرتبہ کچھ خطائیں اور کچھ غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر اس بندے کو ان گناہوں کی سزا ملتی ہے کہ جس کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لئے مشکل حالات ہیں اور دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ تو بڑا نیک ہے نمازوں کا پابند ہے ذکر و اذکار کا بھی پابند ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کی مکمل کوشش کرتا ہے لیکن اس پر مشکل حالات بنے ہوئے ہیں تو یہ سزا نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش اور امتحان ہے اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کے آزمائش میں آتا ہے اور آزمائش میں آنے کے بعد جب بندہ اللہ کی ذات پر اور اللہ کی قدرت پر اور اللہ کی طرف سے ملنے والے انہامات پر یقین رکھتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ان قریب ایک بہت بڑی نعمت سے نوازے گا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ انہیں ارشاد فرمایا ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یقین رکھنا اس کی کہی ہوئی بات میں حکمت ہوتی ہے لیکن ہم نہیں سمجھتے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا حکمت والا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسانی زندگی کے اندر ایک مرتبہ اس کی لائف میں اتنے خطرناک حالات آتے ہیں جن کا وہ کبھی اندازہ بھی نہیں کر سکتا تھا اور کبھی اس نے ایسے حالات کا سوچا بھی نہیں ہوتا لیکن یہ حالات اس پر آتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ایمان کو ٹٹو لیں اور ان کے ایمان کو دیکھیں کیا یہ میرے ازمائش پر مکمل طور پر سبر کرتا ہے یا نہیں کیا اس کا میرے اوپر پورا ایمان ہے یا نہیں کیا یہ بندہ جس کو میں نے ازمائش میں مبتلا کیا ہے اور جس کو میں نے حالات میں گھیر لیا ہے کیا یہ مجھ سے مانگتا ہے یا نہیں کیا یہ مشکل حالات کے دور ہونے کے لئے مجھ سے دعائیں کرتا ہے یا نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں مصیبتوں ازمائشوں اور مشکل حالات میں ڈال کر بندے کو آزماتے ہیں تو اس موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ مومن مشکل میں بکھرتا نہیں نکھرتا ہے اور اس موقع پر سب سے پہلی چیز ہے صبر تو صبر کریں اور اللہ پر بحروسہ رکھیں آپ کی آنسوں سے بھیگی ہوئے کوئی بھی رات اور تکلیف میں گزرا کوئی بھی دن کبھی رائے گا نہیں جاتا کیونکہ زندگی کا ہر آسان اور تکلیف دھلم ہا اللہ پاک کے کسی عظیم حکمت کا حصہ ہوتا ہے جو کبھی تو فوراں سمجھ میں آ جاتا ہے اور کبھی انتظار کرنا پڑتا ہے ہر صبر کی ایک کہانی ہے اور ہر دعا کی ایک منزل کبھی یہ نہ سوچنا کہ تمہارا یہ صبر بغیر پھل کے ہی رہ جائے گا اور کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ تمہاری دعائیں زائے ہو جائیں گی اور خوب اچھی طرح سمجھ رکھیں کہ دکھ درد تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو نبیوں کو کبھی نہ ملتی یہ ایک نیامت ہے جو انسان کو اللہ کا راستہ بتاتی ہیں تو اسی لیے اگر آپ کسی آزمائش یا تکلیف سے گزر رہے ہیں تو یہ سوچ کر سبر کر لیں کہ آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ایک ہیں کیونکہ وہ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی آزم آتا ہے اور جب معاملات بہت بگڑ جائیں اور حالات کنٹرول میں نہ آئے تو دل پر ہاتھ رکھئے اور دل کی گہرائے سے پورے یقین کے ساتھ ان الفاظ کو دعیے وَأُفَوِّزُ عَمْرِي کہ اللہ تعالی اس سبر کے بدلے اس کو بہترین چیز عطا کرے گا اللہ تعالی اس کو بہترین انہام سے نوازے گا اللہ تعالی اس کی قدر کرے گا اللہ تعالی اس کے سبر کی قدر کر کے اس کو بہترین عجر سے نوازے گا دوسری چیز کی جب بندہ مشکل حالات سے گزرتا ہے یا مصیبتوں میں گھر جاتا ہے پھر اسے کوئی ذریعہ یا سبب بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا تو اس وقت کیا کرتا ہے کہ اللہ سے تعلق کو مضبوط نہیں کرتا نہ نماز سے قریب ہے نہ ذکر و اذکار سے قریب ہے بلکہ نماز سے بھی دور ہو گیا اور ذکر و اذکار سے بھی دور ہوتا چلا گیا پھر اس کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ جب میں ان حالات سے نمٹ جاؤں گا اور جب یہ مشکل ترین وقت مجھ سے گزر جائے گا اور میں اپنی کوششوں سے اپنی محنت سے اپنے دماغ سے یہ ساری چیزیں اور سارے حالات کو بدل دوں گا تو پھر میں اللہ کی طرف آ جاؤں گا پھر میں نمازیں پڑھوں گا پھر میں ذکر و اذکار میں لگ جاؤں گا اور تسبیحات لے کر کے بیٹھ جاؤں گا میرے عزیزوں یہ ہماری سوچ بلکل غلط ہے مشکل وقت ہے اور مشکل ترین وقت میں اللہ سے مانگنا گویا کہ یہ مشکل حالات کو ختم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے مشکل ترین وقت میں اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑنا اور اللہ کے ذکر کو کرتے رہنا اور اللہ کو یاد کرتے رہنا کہ ہمارے لیے مشکل وقت میں جب ہمارے ساتھ کوئی نہ ہو اس وقت اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور جب زبان و دل ذکر الہی سے تر ہوں اور دل اللہ پر بھروسہ کر لے تو زندگی کی سختیاں انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتیں کیونکہ خلوت میں آنسووں سے چہرہ تر کرنے والے اور جلوت میں اپنی مسکراہت سے زندگی کا خیر مقدم کرنے والے لوگ ہی رب العالمین کے پسندیدہ ہیں اور ہر مشکل میں رب ان کے لئے کافی ہے تو دو چیزیں ہو گئیں ایک تو صبر جس شخص نے صبر کر لیا تو سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہو چکا اور دوسرا مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرتے رہنا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کئی جگہوں پر ذکر کی ترگیب فرمائی ہے ذکر کی تلقین فرمائی ہے اور اب تیسری چیز کی طرف آتے ہیں تیسری چیز ہے دعاوں کا احتمام کرنا جو بندہ مشکل وقت میں ہوتا ہے تو پھر اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ میں کیا کروں تو مشکل وقت میں کسرت سے اللہ سے اپنے حالات کے بدلنے کے لئے دعائیں کرتے رہنا دعائیں اندیکھی ہوتی ہیں لیکن وہ ناممکن چیزوں کو ممکن بنا دیتی ہیں موجزات کرنا اللہ کا کام ہے ہمارا کام بہت آسان ہے دعا یقین اور صبر مسائب اور آزمائشیں تو سب پر آتی ہیں کوئی ان سے ہیرے کی مانند نکھرتا ہے تو کوئی اپنا آپ ہی کھو دیتا ہے وہ آزمائش جس میں آپ ثابت قدمی سے ڈٹے رہیں اور رب کی نافرمانی سے بچے رہیں وہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی جنتوں کا وارث بنا دیتی ہیں درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے سسکیوں کی پکار ہو اور وہ نہ سنے آنسووں سے بات کرو اور وہ آنسووں کی زبان کو نہ سمجھیں دل تکلیف سے پھٹ رہا ہو اور وہ تمہارے ٹوٹے دل کی تکلیف کو نہ سمجھیں سبر کی آخری حد ہو اور وہ نہ جانتا ہو بے جان آنکھیں اس کو اٹھا کر دکھاؤ اور وہ دعاؤں پر کن فیقون نہ کہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا وہ رب بہت رحیم ہے تھام لے گا پکار کر تو دیکھو اور جب تم مانگو تو یہ مانگو کی وہ ان چیزوں میں تمہارے سبر کا امتحان نہ لے جن سے تم بے حد محبت کرتے ہو اللہ دیکھتا ہے جب تم نم آنکھیں لیے آسمان کی جانب دیکھتے ہو اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو اللہ واقف ہے تمہاری ہر تکلیف اور ہر پریشانی سے اللہ کو اندازہ ہے جب تم سبر کرتے کرتے تھک جاتے ہو اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو یقین رکھو سبر رکھو امید رکھنے والوں کو اللہ کبھی ناؤمید نہیں ہونے دیتا جانتے ہو تم خاص کیوں ہو کیونکہ تم ہر بار سبر کر لیتے ہو تم شکوا نہیں کرتے تم خود کو بدل رہے ہو تمہاری تنہائی میں رب سے باتیں ہوتی ہیں تم نے مقصد حیات کو جاننا شروع کر دیا ہے تمہاری امید اللہ سے ہے ان حالات میں جب کچھ بھی تمہارے حق میں نظر نہیں آتا کیونکہ تمہیں اللہ نے چن لیا ہے اور جن کو وہ چن لیتا ہے ان کو خاص کر دیتا ہے اور آخر میں جاتے جاتے میرے ساتھ اس دعا پر آمین کہیے نہ جانے کس کی آمین پر اللہ کن کہہ دے کیا اللہ ہم آپ سے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں آپ ہمیں پریشانیوں مشکلوں مسیبتوں محتاجوں بیماریوں تنگ دستی بے بسی اور دور حاضر کے فتنوں سے محفوظ فرمائے ہمارے دل و دماغ کو اتنی وسط عطا فرمائے کہ ہم ان مشکلات سے نکلنے کی تجبیر کر سکیں اے اللہ اگر ہماری تقدیر میں کوئی بدبختی لکھی ہو تو اے میرے رب آپ اسے خوش قسمتی میں بدل دیجئے اگر کوئی شر لکھا ہو تو خیر میں بدل دیجئے اگر گمراہی لکھی ہو تو ہدایت میں بدل دیجئے آمین اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ بنا رہی جزاک اللہ موسیقی